انیس سو پیٹھتی جنگ ہوئی پیر جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ آلے آپ انتقال کر گئے ہو سی ایک ہیڈ پاسٹر نے خواب اٹھوے کیا کہ آپ تیز دنگی دے جا رہے سی پوچھا پیر جی بڑے دنہ تو بات زیادہ نصیب ہوئیے تو دو گھڑیے روک جاؤ فرمایا نہیں آج یہ مسلمانہ دی اور کافرہ دی اندر جنگ ہو رہی ہے لہٰذا میں پہنچا کے مسلمانہ دی جا کے مدد کرنی ہے انہوں نے کیا حضور کے لیے جگہ دے تسی جا رہے ہو فرمایا میں رانگ کاش جا رہے ہوں رانگ کاش دے وجہ انہوں نے حملہ کیتا اور جا کے مسلمانہ دی مدد کرنگا ہیڈ ماسٹر کہنے دے کہ حضرہ جی تسی رانگ کاش جا کے کی کرنا ہے انہاں جرنیلہ نے انہاں اندوستان نے جرنیلہ نے باقیدہ کیا ہے کہ اسے لہورہ کے ناشتہ کرنا زبادہ اتنی جیدی ظلم انہوں نے ڈانا اور شہید کر کے لہورہ دونے ناشتہ کرنا ہے لہذا تسی رانگ کاش چھوڑو اور لہور جا کے مسلمانہ دی مدد کرو فرما دے لے ظلمہ میں تیری منا یا رسول اللہ دے گا میری ڈیوٹی رسول اللہ نے رانگ کاش لائی ہے میں رانگ کاش جا رہے ہاں داتا جا رہے کہ لہور جا رہے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا دی آ رہے تھے اپنے ولیتوں نے مدد کروا لیتا ہے لیکن مسلمانوں نے عزمانہ چاہتا ہے مسلمانوں کے عدوانے در بھی ایسا جذبہ آئے کے نہیں ایسی قیفیت آئے کے نہیں